عدلیہ کی تاریخ کا ایک اہد تمام چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیساج ریٹائر ہو جائیں گے چیف جسٹس کے عزاز میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل کے جانب سائش آئیہ نامزد چیف جسٹس یایا فریدی جسٹس مسورت حلالی جسٹس نئیم اخوان کے علاوہ جسٹس جمال خان مندخیل جسٹس امین الدین خان جسٹس عدیل عباسی نے شرکت کی جسٹس محمد علی زفر جسٹس بلال کے علاوہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیہ نیلم بھی شائعہ میں موجود تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیساج آخری دن چیمبر ورگ کریں گے چیف جسٹس کے لیے فل کورٹ ریفرنس آج ہوگا چھ بیسویں آئینی ترمیم جیسا اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کے موجودگی میں ممکن نہیں تھا بلاول بٹوزرداری کا برطانوی نشریاتی دارے کو انٹرویو محضبان نے سوال کیا اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے تو کیا یہ ترمیم نہیں ہوتی بلاول نے کہا مخصوص نشستوں کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے کیا تھا تریسرٹے کا فیصلہ بھی آئین کے مطابق نہیں تھا ایک سوال پر بلاول نے کہا یہ تیہ نہیں تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے خود انہیں بھی اس متعلق معلوم نہیں تھا مولانا فضل الرحمن اور اپوزیشن کے انپوٹ کے بغیر بھی ان کے نمبرز پورے تھے مرضی قائن بنا سکتے تھے لیکن انہیں مساہ کے جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا ہے جس کے لیے وہ زور زبردستی کا ووٹ نہیں چاہتے تھے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو نو ماہ بعد زمانت پر رہائی مل گئی اڈیالہ جیل سے پہلے بنی گالہ پہنچی بنی گالہ میں تھوڑی دیر قیام کے بعد بشرا بی بی پشاور پہنچ گئیں بشرا بی بی وزریعالہ این ایکسی میں قیام کریں گی بشرا بی بی مجموعی طور پر نو ماہ جیل میں رہیں انہیں روان سال 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں چودہ سال قید کی سزا ہوئی تھی طریقہ انصاف کے چیئرمن بریسٹر گوھر نے کہا بشرا بی بی کا دور دور تک توشہ خانہ سے باستہ نہیں تھا اگر ڈیل کرنا ہی ہوتی تو بشرا بی بی نو ماہ جیل میں نہ رہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی عدالت کے ذریعے ہوگی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں میرٹ پر ہوگی بانی پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس میں چودہ سال قید کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت 29 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس میں پہلے ہی بانی پی ٹی آئی کو سزا موطل کر کے انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے چکی ہے سزا کے خلاف مرکزی اپیل زیر اتبا تھی جس سے اب 29 اکتوبر کو چیف جلسز آمیر فاروق اور جلسز میاں گول حسن اورنگ زیب سنیں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اعتصاب عدالت کے جج میں بشیر نتوشہ خانہ کیس میں چودہ چودہ سال کی قید کی سزا سنائی تھی